اسلام علیکم ناظرین ٹیم آخر کیوں آج موجود ہے امامیہ کالونی میں جہاں پر پیر کی شب کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا پرفیوم بنانے کی یہ نارم ریجسٹرٹ فیکٹری ہے جہاں پر سرنڈر دھماکا ہوا اور گیارہ جانے اب تک جو ہیں وہ جا چکی ہیں چلی گئی ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ فیکٹری کب سے چل رہی تھی یہاں پر کب سے یہاں پر کام ہو رہا تھا اور اسے دیکھا کیوں نہیں گیا انتظامیاں نے کوئی کاروائی کیوں نہیں کی اور یہ فیکٹری ریجسٹرٹ نہ ہونے کی باوجود اتنا کام کیسے کر رہی تھی اور کون اس کو چلا رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یاور بھائی میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ اگر میری لیفٹ سائٹ پر دکھائیں تو یہ تمام طرح ملبا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے یقیناً یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا اتنا زوردار تھا اور اتنی شدت کا تھا کہ اس نے گیارہ جانے جو ہیں وہ نگل نہیں اور دشواری اس لیے ہے کیونکہ ذاری بات ہے ملبا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے بکھرا ہوا ہے اور چھت نیچے آ جانے سے اس میں بھی کافی لوگ جو ہیں وہ دبے اور جانی نقصان ہوا یہ کمرہ ہے یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام طرح جو بیلڈنگ ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا تھا پر فیوم چونکہ جن میں کیمیکلز شامل ہوتے ہیں پر فیوم جب ہم بناتے ہیں تو جب ہم باڈی سپری باہر سے مارکٹ سے بھی خریدتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اے سی کے سامنے یا آگ کے ساتھ مت رکھیں کسی گرم جگہ پر مت رکھیں اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس پر گیسز ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تیار کیا دی تھی اور یہ جو ہے ہیر سپری یہ ایک بہت ہی جانی مانی کمپنی ہے جس کا جو ہے یہ یہ بہت سارے میک اپ رومز میں بھی یوز ہوتا ہے یہ بہت ساری جگہوں پر یوز ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں بنایا جاتا تھا اور اس میں جو گیسز جلتی ہیں جو یہاں اس میں کیامیکل یوز ہوتا ہے یہ یہ ہوتا تھا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اس کی لیبلنگ ہے سٹیکرز ہیں یہ تمام طرح چیزیں ہم آن سپورٹ جو ہیں اٹھا رہے ہیں یہ کوئی یہاں پر پہلے سے کسی کو کہا نہیں تھا ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم صرف وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مزید لوگوں سے دیکھیں یہ ساری پیکٹ وغیرہ سب سب جس میں یہ بنتے تھے جس جس برینڈ کا لیبل لگتا تھا یہ تمام طرح جو کاغذ ہیں جو یہ اب آگ سیاہ ہو چکے یہ تمام طرح چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ کاسمیٹکس کا سامان یقیناً تیار کیا جاتا تھا اور یہ ظاہری بات ہے یہ کوئی برینڈڈ کپنی تو تھی نہیں اور یہ ساری کوپیز بنتی تھیں یہاں پہ تو کیا مٹیریل ہوگا یا کیا سامان ہوگا یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے کہ یہاں پہ ہیر سپریس سے لے کر پر فیوم سے لے کر کاسمیٹکس کا جتنا سامان ہے وہ یہاں اللیگل طریقے سے تیار کیا جاتا تھا یہ فیکٹری کیوں دسترک گورمنٹ کو دکھائی نہیں دی ان کو کیوں یہ چیز سمجھ نہیں آئی اور کیوں اس پہ کاروائی نہیں کی کہ یہ لوگوں سے جانے گے اسلام علیکم جیسے ولیکم سلام آپ رہیشی ہے کہ کتنی دیر ہو گئی کتنی دیر سے آپ یہاں پر رہے ہیں کہ اسisierungPor یہ حος تھے کہ کچھ پتہ ہے اس علاقے کے لوگ کام کرتے تھے یا باہر سے لوگ آتے تھے اسے کچھ گوھوں کے آئے ہوئے تھے لڑکے جو سنا ہے بتایا گیا ہے کچھ گوھوں سے لڑکے آئے ہوئے تھے کچھ آنکے رہنے والے تھے جو کام کر رہے تھے تین لڑکے وہ ان کے گھر کے بھائی سا کے بھائی بھی اس میں جو ہے وہ ہلاک جنہوں نے کار خانہ کھولا ہوا تھا اسے انہوں نے کار خانہ کھولا ہوا تھا اسے بات کرنے کوشش کریں گے یہاں پر کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ جو فیکٹری چلائی جاری بڑے اللیگل طریقے سے چلائی جاری کو ریجسٹریشن نہیں ہے اور یہ جو سمان مواد اسے زہری بات آس پاس ہی بیلڈنگز کو بھی نقصان پاچھا ہے یہ بہت بڑے رکبے پر جو ہے یہ فیکٹری بنائی گئی تھی ایک بڑا رکبہ ہے ہاں جی اس کا پہلے سے کسی کو علم نہیں تھا یہ سارا وہ بند وہ پیکا وغیرہ میں آیا کرتا تھا میں یہی کا رہنے والا ہوں جب پر سن ساڑھے گیارہ بجے دماغہ ہوا پہلا تو میرے گار کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے میری بیٹی کو لگا الحمدللہ وہ ضخمی نہیں ہوئی حالانکہ یہاں سے چوتھا گارہ میرا اتنا زبردست دماغہ تھا اور پھر بس دماغہ ہی ہوتے رہتے تھے تو یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ سب کچھ پردے میں ہوتا تھا اب میڈیا سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ صرف یہاں یہ فیکٹری نہیں ہے اور بھی فیکٹری ہیں اور ایلن کی ہیں ہر گلی میں ہے جو کہ چلتی پھرتی موت نظر آتی ہے تو حکام بالا سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا سدھے باب کیا جائے یہ کوئی سنتی علاقہ نہیں انڈسٹریل سب کی جانوں کو خطرہ ہے صرف یہی ایک نہیں تھی اور بھی ہیں ہر جگہ جس گلی میں آپ کو جائیں گی آپ کو فیکٹیاں ملیں گے میں میں آپ مزید لوگوں سے بات کروں گے لیکن یہ پیر کی رات کا واقعہ ہے لیکن ابھی تک آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے دھوہا جو ہے وہ چکے ریسکیو کا عملہ یہاں پر موجود ہے آگ پر کابو پالیا گیا لیکن کولنگ کا عمل لیکن ابھی بھی وہ جاری ہے ساری ہے کیونکہ یہاں پر ابھی بھی دھوہا جو ہے وہ اٹھ رہا یقین ہے جو نیچے ملبا ہے وہاں پر کہیں آگ ضرور لگی ہوئی ہے سامنے میں دکھاؤں گی آور بھائی اگر آپ میرے اور آم دائیں جانے بگر جائیں سیلنڈر یہ اتنا بڑا گیس کا سیلنڈر ہے یہ دیکھیں آپ کے اس سے جو ہے وہ پمپنگ کی جاتی تھی جو گیس ہے اس کو اس کو فلپ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جو ایک رہائشی علاقے میں جو ہے وہ موجود ہے اور یہ کیسے موجود ہے یہ کیسے موجود ہے حراکتیں جو گیارہ ہوئی ہیں ان میں آپ کے چار گھر کے لوگ گئے ہیں میں تہے دل سے میری ٹیم کی طرف سے ہم ہمارا ہم اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے لیکن یہاں پر جو ہے آپ کے والد کب سے کام کر رہے تھے ہم کام نہیں ہماری رہائش تھی پر ہم اوپر والی منزل میں رہتے تھے نیچے انہوں نے دیا ہوا تھا اس والی سائٹ پر اس نے دیا ہوا یہ فیکری کے مالک نے پر ہمیں یعنی کہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کتنا خطرنا کالا بند ہے کہ اگر دینا تو آپ یہاں رہائش خالی کرو یہ تو اول طور یہ رہائشی لاکھوں والی یہ چیز ہی نہیں آپ جو ہیں وہ کرائے پر کرائے پر اسی مکان میں یہ تہنے کا مقدر کے رہ رہے تھے تو آپ اس وقت گھر پہ موجود نہیں نہیں ہم دکان پر تھے اور میرے بھائی مجود گھار تھے میرے والدہ دو چھوٹے بچے تو اندر ہی تھے میں میری وائف اور میری بچی اچانک بھائی رہیں گے ایک منٹ بھی نہیں لگا تو اس کے بلاس شروع شروع ہو گئی یہاں پہ کتنی ہلاکتیں ہو گئی آپ کے گھر سے ہمارے گھر چار ہوئی ہے تو تقریباً بیس ٹوٹل ہو گئے ہو چکی ہیں بیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں یہ آپ میڈیا بھی تصدیق کرتا ہے ہم لوگوں نے بھی تصدیق کرنی ہے پروسیجر سے گزار رہا ہے اس پر کوئی بھی نہیں آیا بندہ کوئی انہیں کوئی مدد نہیں کیتے گئی کوئی نہیں پوچھنا رہا کوئی مدد کرنے نہیں آیا ہماری نامار پاس مکان رہا ہے نام آبا پر رہے ہیں کوئی بس سب تماشا دیکھنے آ رہی مجھے بتائیں جس جس جو مکان مالک ہے جس نے آپ کو قرائے پر دے رکھا تھا اور جس نے نیچے جو ہے وہ کارخانہ کھلا ہوا کارخانہ کھلا یہ بلاسٹ بلاسٹ ہو رہا تھا یہاں پر غیرہ انہوں نے کام یہاں پر ہو رہا تھا ایسے پہلے بھی کبھی ہوئے کوئی آگ وغیرہ لگی ہو یہاں میں کچھ بھی نہیں کوئی 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 اندازہ نہیں ہوا کوئی اندازہ نہیں ہوا اتنا ایسے پہلے بھی نیمکو کے فیکٹری تھی اتنا پتا تھا وہ ہم وہی سمجھ رہے تھے میرا سوال یہ کہ ہمیں فیکٹری تھی کیوں یہ رہائشی علاقہ ہے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان کا مکان ہے اوپر یہ نہیں کرائی پر رہ رہے ہیں یہاں کام کر رہی ہے گیس کا بڑا میٹر بھائی لگا ہے رائشی ایری میں میٹر ہونے چاہیے گیس والا بڑا میٹر دو میٹر تھری میں سے بڑے لگیں ان کا کیا مقصد ہے ادھر کا آپ نے کبھی کمپلینڈ نہیں کی آپ نے انتظار میں اگر ڈسٹرک گورنمنٹ کو جا کے کوئی کمپلینڈ نہیں کی ابھی کبھی کسی نے کمپلینڈ نہیں کی کسی نے کمپلینڈ نہیں کی اس طرح ہوتا ہے کہ گاڑی آری گاڑی کے اندر سمان ہے دوسرے بھڑے گیٹ سے آ رہے ہیں یعنی کہ ادھر سے تو وہ استعمال ہی نہیں تھے کرتے جو اور رہائشی گیٹ ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ آنے ہی کر رہے ہیں ان کا بھڑا تروازہ سامنے یہ استعمال جندگاڑی یہاں سے صرف ورکر نے آنے اور جانے اور وہ بھی اگر کبھی زیادہ کیا ہورا ہے کیا نہیں ہورا ابھی تاکہ ادھر کوئی بھی نہیں آیا مندد کے لیے ان کے لیے نہ ان کے پاس بستر ہے نہ جلی نہ کھانے کی چیز یہ سب کیا محلے داروں نے اینا تک کسے انہیں خیال تکر مالک فیکٹری نے نہیں پوچھے گا کہ اینا تکی گزر دی پہی یہ چار رونا دے چھئی دو کہ آپ لوگوں نے ایف آئی آر کھٹوائی ہے ایف آئی آر ابھی تو آ رہے ہیں یہ بے ہوش ہوگا تھے ان کو لے کے کہیں ہسپیٹل وہ بھی نہیں بات سن رہے ادھر سے ابھی آئے ہیں کل کرا کے نا ابھی ادھر سیدھے ہی آئے ہیں اب پرچہ دینے جا رہے ہیں نہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی ہم تھانے ہی جا رہے ہیں چار سلنڈر پر کام ہوتا ہے کم از کم بھی اس کے نیچے جو آٹھ دس سلنڈر سامنے پڑے ہیں اس کی تصویریں بھی پڑی ہوئی ہیں کم از کم وہ کہتے ہیں ہم نے جنس کے لیے رکھا تھا گیس نہ آرہی ہوتا ہم تین چار استعمال کریں کم از کم بیس پچیس سلنڈر ہیں اور یہ اتنا بھڑا انہوں نے یہ کمپریسر رکھا ہے اس کا تو اسو ہی باتا ہے کمپریسر موجود ہے لیتھل گیس کا یہ کاروبار ہے جو کیا جا رہا تھا رہائیشی علاقے میں کیا جا رہا تھا کم بگنے پڑے ہیں میرے بچے نہیں آئے انہوں نے فیکٹری یہاں نے بنایا 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 انہوں نے یہی لیتوں کئی لیتا ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا تو چھاڑ دے میری فیکٹری تو یہاں خود دے لکھا ہے انہوں نے کہا جی میں چھاڑی آئی تو لکھا جی انہوں نے کہا تباکہ ہو جانے یہ نہ کارا انہوں نے کہا میں اپنی Weiliوں بڑا این لئے وہ کیا رہا بار بڑا این لئے جو's میں تے الیتے بچے 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 نے کنیاں بچے کنیاں مار گئے نہ کوئی نہیں پوچھے کوئی 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 جو نا گورنمیٹ کا آدمی نہیں ابھی تک آیا ابھی تک یہ دوما انہوں نے ختم نہیں کیا ان کو یہ چاہیے کہ یہ سارا کلیر کریں اب اس کے تھلے ملوے کے نیچے کیا پڑا کیا نہیں پڑا کسی کو پتہ نہیں ہے ابھی اس میں لاشیں نہیں ہے ابھی تو انہوں نے یہ کلیر کیا نہیں ہے اور روز کی بنا پر کتنے مزدور آ رہا تھے اگر آئیڈیا ہے کوئی کاؤنٹی میں نے اس لیے دس ملے کا فیلیٹا نیچے والا پورشن دس ملے کا کام سے کام بھی آٹھ دس ایک شپ نے کام کرتے چوبیس اندیاں کام رہا ہے چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے جو کر رہے تھے انہوں نے رائش بھی ان کی اوپر ہی ہے انہوں نے جانا نہیں تھا یہ سب جتنے بھی یہ سب گاؤں سے ان کے اچھا دیکھیں چند پیسوں کے لیے اتنی جانے اور ابھی یقیناً ہم ملوے کے اوپر موجود ہیں کھڑے ہوئے ہیں ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے مزید لاشے بھی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی ان کے بقول 20 افراد جو ہیں وہ لکمہ آجل بنے آپ بھی ہیں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیکٹری چل رہی تھی فیکٹری تو کافی دیر کی یہ چل رہی تھی تو یہ نو نے ادھر کاری نمکوں بغیرہ بنتی ہے تو لیکن یہ ہم دیر دی نہیں کیا فیکٹری تھوڑی دیر ہوئی سی کام سے کام ہیں تھے کپڑے دا کام ہی گا سی اچھا آگے آدھے جنب پر فیوم دا کام دا سانو پتہ نہیں سی گیا کپڑے دا کام سے میں بہت اچھی ہوں اور میں کام کر رہی ہوں باندھو ہی سکتے ہیں کپڑے دے کام بڑا پتہ لمکوڈی فیٹس بانت ہوگی کپڑے یہاں پر موت جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کھول عام بنائی جا رہی ہے یہی بات ہے لیکن انہوں نے کبھی بتائی نہیں اندر کیا بندہ کیا نہیں مثلا غیر بندہ اندر آئی نہیں سکتا تھا میرے ساتھ یہ سکول ہے سٹار سکول ہے مارا میں اس کا پرنسپل ہوں میری اپنی بیڈنگ ہے اللہ کا اللہ کا شکر ہے کہ یہ صبح کے ٹائم پر نہیں ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کے صبح ٹائم تھے بچے پڑھے تھے ٹیچرز تھی میں خود تھا تو زیادہ کیجوری تھی دوسری بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ری سینلی انہوں نے یہ ساری بیلنگ تیار کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ جو اینا پروسس ابھی شروع کیا ہے ری سینلی کو دو تین مہین ہو گئے بگای سب لوگوں کو یہی پتا تھا کہ یہاں پر یہ ان کی فیکٹری ہے کپڑے کی کپڑے کی کپڑے کی باتے ہیں یہ بھی فیکٹری ہے یہ بھی نیڈلز کی فیکٹری ہے یہ جو ابھی انہوں نے ری سینلی پرفیوم کار اور کاسمن یہ دیکھیں میں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ سارے کا سارا جو میٹیریل ہے یہ دو نومر جانا پر پیک ہوا ہے یہ ملکہ آپ کو کپیز تیار کیا ہے یہ سارے کا سارا سارا میٹیریل یہ ریسینلی آکھنے در ری سینلی ای بھی آکر نے شروع کی ہے اور کسی مہلے دار کو کسی کو کوئی پتا نہیں کون ہے کون ہے کون ہاں سے آرے ہیں کس وقی جا رہے ہیں کس وقت جا رہے ہیں تو آپ مہلے میں ہے آپ نے بتایا کہ آپ کا سکول ساعت ہے صاحب ہے w ڈیوار کے ساتھ کامی کام کر رہے ہیں کام تھا یہ جو انہوں نے ابھی جو پروسس شروع کیا ہے اس کے بارے میں کسی بندے سے کو آپ پتہ چل گیا نا کہ آپ پتہ پہلے کم گرینٹ کی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کاروبار ہے سوئیوں کا ہے دھاگوں کا ہے کپڑے کا ہے اس کا مرضی کاروبار ہے ٹائم پہ کی ہوتی تو شاید یہ ایکس پوز ہوتا تھا ابھی اس گلی میں ایک فیکٹری دو ایک دو ایک دو اس گلی میں ایک سامنے بندی دو فیکٹری سامنے بند رہی ہیں مجھے بات کہ یہ تمام تر جو ہے رہائشی لاکہ ہے یہاں پر گھر بنے ہوئے لوگ رہے سکولز ہیں اور اس میں فیکٹری ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی دو چار فیکٹریز اور ہیں جس ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے گرے کا مولکم بیک ناظرین میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ دھوا جو ہے وہ ابھی نکل رہا ہے اور میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہاں بھائی سرا دکھائیے گا کیونکہ یہ ملبا ہے سارا پڑا ہوا یہاں پر ساری لیبلنگ ہوتی تھی یہاں پر ابھی کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں وہ کمپریسر آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید جو یہاں پر انتہا کا وہ سامان جو کسی بھی زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے بن سکتا ہے وہ موجود ہے یہاں پر یہ دیکھیں سرینڈرز پڑے ہوئے ہیں چونکہ میں آگے جا نہیں سکتی تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرا سکتی اس کی فوٹیجز بھی ہم جو ہے ونڈو میں جدا رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے انتہا کی یہاں سمیل ہے کیمیکلز کی وجہ سے یہاں پر ایک عجیب سی گھوٹن ہے حالانکہ یہ جو ہے اب تمام تر جو ملبا ہے وہ آپ کے سامنے اور یہ سکول ہے آپ میں سامنے دیکھیں اکب میں دیکھیں کہ یہ سکول ہے اور یہاں پر جو ہے بچے پڑھتے ہیں یہ واقعہ رات کو پیش آیا خدا رنگ خواستہ صبح میں پیش آتا تو کیا ہوتا اور خدشہ ہی سائر کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اس میں کچھ سمان ایسا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے ہم ہماری ٹیم وہاں جائے گی سکول جائے گی اور دیکھیں گی کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے اور انتظامیہ کو ہوش کیوں نہیں آئی جو ہماری ٹیمہ موسیقا 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 بہن بیٹیوں کو خود کو اپنے پاس دس پندرہ جو یہ گھار ہے اندر گلی میں یہ بند گلی کی طرح ہے ہمارا سارا سیٹ تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ لوہ بجلی کی تارے ہمارے اوپر گر جائیں گی جتنا ہے بارہ قسم کے بلاسٹ ہوئے ہیں تقریبن ٹوٹی فائف بارہ بارہ قسم کے ٹی سیکنڈ کے باد کوئی پانچ منٹ پھٹ رہے تھے مسلسل ظاہری بات ہے یہ بڑا کیونکہ ہم اپنے موبائل جو ہے نا وہ بھی ہم اپنے کمروں میں بولا ہیں ہمارے پاؤں میں کانچ لگا ہے ابھی بھی یہ میں نے شوپر پہنا ہوئے تاکہ میرے پاؤں پر پانی نہ لگے اور جب پاؤں میرا درد نہ ہو مجھے تو یہاں پر ریسکیو والے آئے ہیں انہوں نے کام مچھا کیا ہے لیکن ابھی بھی بڑے ہوئے سلنڈرے ادھر پڑے آپ ابھی اپنے کیمرے سے دکھا سکتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنے اس سیریے میں چھوٹے چھوٹے یونٹ سے سرچ کریں اب یہاں پر انتظامی آئے کہ ان کو سرچ کریں کہ یار یہاں پر اور کوئی ایسا یونٹ تو نہیں ہے کہ جو ریزیڈنچل ایریے کو نقصان پہنچائے ہیں انہوں نے بتایا ہے ہم یہاں پہ آئیشی نے بتایا ہم پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہیے بچانکہ بھائی آپ مجھے فالو کریں تاکہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیں آج ہے ہمارے ساتھ آجائیں یہ ہے اور ایک بھی یہ دیکھو یہ بڑھ رہا ہے وہ وہ یہ بھی فیکٹری بننے والی ہے اس نے کی اسے چیک کرو اچھا یہ فیکٹری ہے پتہ نہیں کسی کپڑے کسی کچھ چیک کرو اچھا آپ نے دیکھا ہے اس میں کبھی آتے دیکھتے رہتے کوئی مالک کا بتا اس کے کسی کو نہیں مالک کون ہے مجھے نام کا نہیں کون رائش ہے آپ جانتے ہیں جناب جانتے ہیں آپ یہ وہ مریٹری والی مشین ہے وہ کپڑوں کو لیڈیز کپڑوں کوپن جو کڑائی ہوتی ہے وہ مشینے لگے آپ اتنے وصوک کے ساتھ کیسے کہ سکتے ہیں آپ یہاں کام کرتے ہیں جی آن جی کرتا ہوں آپ کام کرتے ہیں نا دیکھیں بیسی لیے مجھے پتہ چل گیا 10 ہو جی آن دے نے تو ہیے کام کار دے ہو نہیں تو آپ کام کرتے ہیں یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہی در موضی ہے یہ ساتھ رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں یہ ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ملبا دکھاؤں گی اور یہ بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنا خوفناک حادثہ پیش آیا ہے دائن جانب یہ فیکٹری ہے جہاں پر یہ تمام تر موت کا سامان بنایا جاتا تھا یہاں پر موجود ایک گاڑی کے لیڈبا جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہوا تھا اور دھماکی کی نوائیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اب وہ کیلی ڈبا ملوے کی شکل میں آپ کو اس کے بالکل اپوزٹ پلوٹ میں گرا ہوا جلا ہوا ختم تباہ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر یہ تمام تر ملوہ بھی آپ کو اپنی جو داستان ہے وہ خود سنا رہا ہے خود دکھا رہا ہے جو اس سے متصل گھر ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے بالکل اکب میں سکول واقعہ ہے اور اس سکول میں بھی جو ہے وہ جو نقصان ہوا ہے مالی وہ بھی آپ تک جو ہے وہ دکھائیں گے آپ کو سکول کے پرنسپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسا ملکم ہم یہاں پر موجودہ دو سال سے ہم یہ سکول سٹارٹ کیا ہے ہم نے یہ سٹار سکول کا ٹھیک ہے تو یہاں پر دھماکہ ہوا اس نویت کا ہوا کہ 21 انچ کی دیوار تھی سکول کے بالکل افیکٹی کے درمیان دیوار تھی وہ 21 انچ کی دیوار تھی جتنا بھی ملبہ تھا وہ سارا آگے گی رہا اس میں جتنا بھی سکول کا سامان تھا آفیس کا سامان تھا آفیس کا اگر آپ میں آگے جل کے دکھاؤں تو آفیس مکمل طور پر تباہ ہو جکا ہے اس کے ساتھ آفیس کی دیوار تھی اس کے ساتھ دیوار تھی وہ دیوار چاہوں کہ ہم تھوڑا سا واق بھی کریں جو ہے سکول کی جانے بھی چہل قدمی کریں ہاں آپ بتا رہے تھے کہ سکول کا جو ملبہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا ملبہ جو ہے یہاں پہ آگے گی رہا ہے اس کے علاوہ آفیس کا جتنا بھی فرنیچر تھا وہ سارا تباہ ہو جکا ہے آفیس کا اس کے علاوہ آفیس کی جو سکول کا مین جو انٹرنس تھی یہ مین انٹرنس تھی اس انٹرنس کی ایک بھی اینٹ نہیں یہاں پہ نہیں بچی جیتنا خوفناک نمکہ تھا اس کے سکول کے اپوزیٹ سائٹ پہ یہ گھر تھا اس گھر کا جتنا بھی یہ فرنٹ تھا یہ فرنٹ سارا اڑ گیا ہے اتنے اتنے یہاں پہ سلنڈر تھے سلنڈر یہاں پہ 15 سے 20 سلنڈر اندر تھے جو بڑے فل سائز کے جو بھرے ہوئے تھے اس کے اندر پتا نہیں کون سا ایسا مواد تھا جو سلنڈر کے اندر بھرہ جاتا تھا اور وہ اتنا شدت تھی اس کی کہ وہ ابھی بھی وہ دیکھیں وہ تین سے چار سلنڈر سکول کے اندر آگے گرے ہیں وہ دکھائیں گے بھی ہم لیکن اب یار بھائی آپ اس کو سرا زوم ان کریں گے موت کا جو سامان ہے ملما آپ دیکھ سکتے ہیں ملما آپ دیکھیں گے ملما آپ دیکھیں گے ملما آپ دیکھیں گے موسیقا 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 اس فیکٹری میں ایک فیملی بھی رہائش پذیر تھی جو کرائے دار تھے ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 اجازت دیجئے اللہ حافظ